یہ حالی صاحب میں صاحب صاحب چاہ رہا ہوں جناب جناب کہ آپ سے کوئی گفشپ رہے محاضر یہ کہیں گے کہ ساری آپ نے تو کووٹ بے بات ہی کر لی جی حالی صاحب آپ یہ فرمائیں مجھے کہ آپ کیا کھاتے ہیں کہ آپ اتنا پیارے اور خوبصورت ہیں ہمیں بھی تو بتائیں گا سر یہ تو آپ کی جو نظر ہے اس کا کمال ہے اور میری ویسے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کم کھاؤں اور یہ میں سیریس نوٹ پر بتا رہا ہوں صحیح بار جس سے میری بیگم تو کبھی بھی متفق نہیں ہوگی لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ میں سادہ غزہ کو پسند کرتا ہوں اور میں گھار کا کھانا پریفر کرتا ہوں مطلب آپ کہتے ہیں کہ میں کھاتا ہوں جینے کے لیے نہ کہ میری زندگی کا مقصد ہے کھانا ہے بالکو ٹھیک ہے ویڈاکسر ویڈاکسر کی بات بھی ہوئی مختلف اور چیزیں بھی ہم نے دسکس کی آپ بھی ہم نے کوئی کمپریہنسبلی بتا رہیں کہ قوم کو پوری دنیا کو کہ کیا کھانا چاہیے کیا بینا چاہیے ڈائیت کیسی ہونی چاہیے جس سے انسان جو ہے جب تک زندہ رہے تو وہ تابندہ نہیں رہے ماشاءاللہ ویڈاکسر 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 یہ لفظ کی ایڈا تھا ہے بیلنسڈ ڈائٹ جی بیلنسڈ ڈائٹ ہی اصل کانسپٹ ہے جو ہمیں اپنے موشے میں پرویل کرنے کی ضرورت ہے اور بیلنسڈ ڈائٹ میں سب سے ضروری ہے کہ آپ وہ تمام چیزیں لیں جو آپ کی قوت مدافعت کو بہتر کرنے میں حلپ کرتی ہیں اور آپ کی بنیادی ضروریات کے لیے جو ضروری ہیں وہ آپ نے میکرو نیوٹریئنٹس جن کو بولتے ہیں وہ اس میں ایڈیشن ہونے چاہیے سمپل اور اس کو بالکل میں زیادہ ایزی لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو میرے یہ ریکویسٹ ہوئے گا کہ دودھ کا استعمال ضرور ہونا چاہیے ڈائری پروڈکٹ ان کو بولتے ہیں آپ کا ایک دن میں اگر آپ تین ڈائری پروڈکٹ یوز کرتے ہیں تو دیس فری ہلتی لائف سٹائل نمبر وان نمبر وان فروٹس کا استعمال آپ کیجئے اور میں آپ کو سر کوکب صاحب یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ جتنے مزیدار فروٹس آپ کو پاکستان میں ملتے ہیں نا یقین مانگی یہ بھی انگلنڈ رہے ہیں آپ انگلنڈ کے ہیں آپ ایسا آپ دنیا میں نہیں آپ کو ملے گا مزیدار اتنا شیری اور اتنا ٹیسٹی جو ہے سرد دیکھیں ویڈیو اس کا تربوز جی بالکل تربوزہ آج کب وہ آلو بخارہ آگیا خوبانی آگئی ہے تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر بیلنس ٹائٹ لی جائے اور وہ غریب کے لیے بھی ویسے ہی ہے امیر کے لیے بھی ویسے ہی ہے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ بار بار پانی بھی پیں تو یہ گرمی کی شدت اور حدت جو ہے وہ اثر انداز پھل نہیں ہوگی چھوٹا سا یہ کنیشن میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں بیلنس ٹائٹ کے ساتھ آپ نے لائف سٹائل کو تھوڑا سا بھی اڈاٹ کرنا ہے یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ اگر آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں اور سارا دن اگر آپ چیئر پر بیٹھے رہیں گے یا آپ کا لائف سٹائل سیڈنٹری لائف سٹائل ہے جس میں اتنی ایکسرسائز اور اگزرشن نہیں ہے تو بھی ایک بیلنس ٹائل میں شامل نہیں کیا آپ کو اگزرشن کرنی چاہیے جس میں پنتالیس منٹ تک جوگنگ ایکسرسائز یہ سب چیزیں آپ کیچئے اور اس کے ساتھ یہ ہلڈی لائف سٹائل جو ٹائٹ میں نے بتائی اس کو کیچئے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی ہلڈی ہوئے ہر پاکستانی ہلڈی لائف سٹائل اٹاپٹ کریں حالی صاحب آپ بھی بھارت رہے ہیں جی دنیا دیکھی آپ نے دنیا خوبصورترین ملک ہے تو حالی صاحب آپ یہاں بھی گاڑی درائی کرتے ہیں جی آپ بھی آپ گاڑی درائی کرتے ہیں جی میں کہہ رہا ہوں یہ اسی طرح بے ہنگم ڈرائیرنگ اور بے ہنگم ٹرافک ہے کو اسی دنیا میں کوکست صاحب میں نے کسی جگہ بڑا خوبصورت فریز پڑا تھا جو میں ڈاکٹر صاحب سے اسپیشلی شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی بھی کسی قوم کا اخلاق دیکھنا ہو تو آپ اس کی ٹرافک کو دیکھ لیجیے اچھا ٹھیک ہے جی اخلاق ہے جیادہ نکل چکا ہے نہیں یہاں پہ بسیکلی اخلاق آپس میں بہت ملتا ہے اس کو ہم پتہ ہوتا ہے کہ جب غریب آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مار گئے جب امیر آدمی جو ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اوہ دکھارز کس تیچھ اہ در نو پربلم بہتا ہے نہیں ہوتا میں پرسو اپنے ایک دوست میں اکھا ہوتا ہے اپنا پٹیاں بنی ہوئی ہیں سامنٹے بڑا میں کہتا ہم کی ہے کہ اندا کچھ نہیں ہویا پرسو میرے کولوں نے ایک تیز ہستار گھڑی لگی ہے کہ میں اسے پٹیاں لالی ہاں کہ پرتا نہیں کچھ میں ہونا گیا ہوئے اچھا تو میں نا کھوکب صاحب اس میں چونکہ ڈاکٹرز اب کا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ویلز میں اور یہ میرے پاس تو وہ نہیں ہے جہاں شاہی خان دھا رہتا ہے جی جی یہاں پہ لیڈی ڈیانا بھی یہی ہے اور چونکہ یہ لیڈی ڈیانا کے ساتھ نہیں آئے تھے یہ میرے پاس آئے تھے مجھے ملنے بڑی لمبی ڈرائیو کر کے تو میں چاہوں گا کہ ہم ان سے جانے کہ انہوں نے بھی یہاں ایک ایکسپیرینس کیا اور کر رہے ہیں اور پاکستان سے باہر جانے سے پہلے بھی یہاں ڈرائیو کر رہے تھے وہاں بھی جا کے انہوں نے پھر ڈرائیو کیا تو what do you think what is the difference in پاکستانی and international traffic اس میں میں آپ دونوں نے ماشاء اللہ travel کیا ہوئے میں چیز ایک یہاں پہ highlight کرنا چاہوں گا جو مجھے اپنے مذہب کی بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے کہ آپ کو self responsibility کا جب sense develop کیا جاتا ہے تو پھر آپ خود بخود اورگنائزڈ ہونا شو ہو جاتا ہے جیسے کہ اگر ہم اپنا مذہب دیکھیں تو آقا اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ جرم کی سزا دینے والے لوگ اتنے نہیں ہوتے تھے اس وقت نہ پولیس ہوتی تھی نہ کوئی اس نہ کوئی اور department ہوتے تھے لیکن ہمیں self responsible بنایا کہ یار آپ نے جھوٹ نہیں بولنا اللہمیاں کے فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہیں اللہمیاں دیکھ رہے ہیں یہ سنس مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دوبارہ اپنی قوم میں develop کرنے کی ضرورت ہے that's the only difference that I feel over there and in Pakistan while you are driving ڈرچ صاحب I am fully and completely agree with you میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے I have seen with my own eyes کہ there was no warden میں لندن میں لاغ واردن میں لاغ واردن میں لاغ واردن کوئی واردن کوئی واردن آپ نے صرف رمایا واردن نبی ماسکاللہ کہ وہاں جو ہے وہ لوگوں کو سنس دے دی گئی تھی اور لوگوں نے اس سنس کو ایڈاپٹ کیا ہے self responsibility اس سے ہم نے فرمایا کہ وہ خود سے خیال کرتے ہیں اور پھر وہ کوئی اشارہ سے بھی دیتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ پہلے ہاتھ پہلے ہاتھ تو یہاں کہتے ہیں پہلے میں پہلے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری قدریں ہیں یہ جو ساری اخلاقیات ہیں یہ تو ہمارے دین میں ہیں بہت زیادہ ہے تو خواتین حضرات آپ نے ہماری ساری گفتگو سنی ہے اور اس گفتگو میں آپ نے جناب ڈاکٹر عیس خان کو سنا ہے one of the prominent and eminent ڈاکٹر and he is professional ڈاکٹر and he is devoted ڈاکٹر he is dedicated ڈاکٹر ماشاءاللہ جس طرح سے کون چھوڑ گیا تا لاکھوں روپ ہیں جی کروڑوں روپ ہیں چھوڑ کے آگے یہاں گرنی میں پسینے میں چھوڑی تھوڑی عجرت میں کام کرنے والے لوگ لیکن ان کی وطن سے محبت ہے پیار ہے اور اسی طرح حالی صاحب میں ہمارے درمیان موجود ہیں حالی صاحب ماشاءاللہ وہ ماہرِ تعلیم ہیں دانشوار ہیں اور عقل اللہ پاکرین کو عطا فرمائی ہے دوسروں کا بڑا خیال رہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر لوگوں کی عزت کرتے ہیں انترام کرتے ہیں آنے والوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ بھی ضائع کرتا ہوں شکریہ بھائی آپ سلامت رہیں شکریہ بھائی تو اپنے میزوان انتیاز کو کوئی اجازہ دیجئے اللہ حافظ